شروع خدا علم یزل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ناظرین اکرام مسلمانوں کی تابناک علمی تاریخ ان کی عظمت و بزرگی کا موبولتا ثبوت ہے امام آزم ہوں یا غوث آزم امام غزالی ہوں یا امام رازی شاہ عبدالحق معدس دہلوی ہوں یا امام احمد رزا خاقادری رحمہم اللہ تعالی ان نفوسِ قدسیہ نے اپنے اپنے دور میں وقت کے تقاضوں کے مطابق اسلامی تعلیمات کے فروغ و اشاعت میں پیار آقا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کیا اولیاءِ کرام علماءِ دین اور محدثین کی اسی نورانی و عرفانی لڑی کے ایک نایاب و بے بدل موتی محدثِ عاظم پاکستان شیخ الحدیث و التفسیر جامع معقولات و منقولات رہبرِ شریعت و طریقت حضرت علامہ ابو الفضل محمد سردار رحمت چشتی قادری رحمت اللہ علیہ تھے آپ بیق وقت بلند پایا مدرس بے مثال محدث خوش بیان مکرر اور عظیم محقق تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ عاشق رسول اور متعبے شریعت و سنت تھے آپ رحمت اللہ علیہ قصبہ دیالگڑ زلہ گرداز پر مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے آپ کی تاریخِ ولادت انتیس جمادی الاخر تیرہ سو اکیس ہجری با مطابق بائیس ستمبر انیس سو تین عیسوی ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے آباؤ اجداد کا تعلق قصبہ دیالگڑ کے سہول جٹ خاندان سے تھا جو شرافت دیانت پاک بازی اور مہمان نوازی میں علاقہ برمے شورت رکھتا تھا پورا خاندان مشایخِ عزام کا مرید اور عقیدت مند تھا آپ کے والد محترم چودری میرہ بخش چشتی رحمت اللہ علیہ کا شمار علاقے کے معروف و معزز افراد میں ہوتا تھا آپ کی والدہِ محترمہ نماز روزے کی پابند بڑی عابدہ و زاہدہ اور نیک سیرت خاتون تھی حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ سے تو کمال درجے کی محبت فرماتی تھی آپ کی والدہِ ماجدہ اکثر فرمایا کرتی کہ انشاءاللہ میرا یہ لادلہ بچہ عظیم شخصیت کا مالک ہوگا اور دعاوں سے نوازتے ہوئے ارشاد فرماتی کہ تمہارا نام سردار ہے اللہ تمہیں دین و دنیا کا سردار بنائے بلاخر وہ وقت بھی آیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ والدہِ محترمہ کی دعا کس طرح قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بامسمہ بنا دیا حضرت محتسِ عاظم نے اپنی ابتدائی تعلیم دیالگڑ میں ہی حاصل کی میٹر کے بعد مزید تعلیم کے لیے لاہور تشریف لائے اور انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لے لیا اسی دوران جامع مسجد وزیر خان لاہور میں ایک جلسہ منقد ہوا جس میں عالی حضرت امام احمد رزا خان کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رزا خان رونک افروز تھے مشتاکانِ دیت پروانوں کی طرح ارد گرد منڈلا رہے تھے اسی حجوم میں آپ نے حجت الاسلام مفتی حامد رزا خان کے نورانی چہرے کی زیارت کی اور دست بوسی کی سعادت پائی اس ایک ملاقات نے ایسا آثر کیا کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی چنانچہ جلسے کے اختتام پر حجت الاسلام کی قیامگاہ پر پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ مجھے اب ایفے کرنے کا کوئی شوق نہیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ علم حاصل کر سکوں جس کے آپ نمائدہ ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رزا خان نے اس عرض گزار کی پیشانی پر سعادتِ عزلی کے چمکتے ہوئے آثار دیکھے تو بھاپ گئے کہ یہ نوجوان ملتِ اسلامیہ کے ماتھے کا جھومر اور اہلِ سنت کا عظیم رہبر ہوگا لہذا باکمالِ شفقت درخواست کو شرفِ قبولیت عطا فرمایا اور دو دن مزید قیام فرما کر اپنے ساتھ بریلی شریف لے آئے حضرت حجت الاسلام وہ عدسِ آزم پر اس قدر شفقت فرمایا کرتے تھے کہ دورانِ تعلیم آپ کو اپنے آستانے پر ٹھہرایا اور کھانے پینے رہن سہن کے تمام اخراجات اپنے ذمہ لئے جیسا لباس اپنے صاحب زادوں مفسرِ آزم شاہ محمد ابراہیم رضا خان جلانی اور مولانا شاہ محمد حماد رضا خان کے لئے سلواتے ویسا ہی آپ کے لئے سلواتے یہاں تک کے لباس کے رنگ میں بھی یکسانیت اختیار فرماتے دارالعلوم منظرِ اسلام بریلی شریف میں آپ نے حجت الاسلام مولانا مفتی حامد رضا خان مفتی آزم ہن مولانا مفتی مصطفی رضا خان اور صدر الشریعہ مولانا مفتی عمجد علی آزمی سے اقتصابِ علم کیا پھر صدر الشریعہ کے ساتھ جامعہ موئینیہ عثمانیہ اجمیر شریف تشریف لے گئے اور ان کتابوں کا بھی درس لیا جن سے عام طور پر طلبہ ناواقف رہتے تھے جب صدر الشریعہ صدر المدرسین کی حیثیت سے دوبارہ منظرِ اسلام بریلی شریف میں جلوہ فرما ہوئے تو آپ بھی تشریف لے آئے اور تیرہ سو باون ہجری با مطابق انیس سو بتیس عیسوی میں دارالعلوم منظرِ اسلام سے سند فراغت حاصل کی حافظِ ملت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ علیہ دورانِ تعلیم آپ کے تقویہ اور اتباعِ سنت کو نہایت شاندار الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ خوفِ الٰہی و خشیتِ ربانی زہد و تقویہ اتباعِ سنت آپ کی طبیعت بن چکی تھی ہر کول و فیل تمام حرکات و سکنات نشست و برخواست میں اتباعِ سنت ملحوظ رکھتے بلا ناغہ اسباق کے مطالعہ میں انہیمات کم کھانا کم سونا اور شب و روز تحصیلِ علم میں مصروف رہنا آپ کا معمول تھا جن دنوں محدثِ عظم منظرِ اسلام بریلی شریف میں زیرِ تعلیم تھے ان دنوں مدرسے میں بجلی کا انتظام نہ تھا چنانچہ ساتھی طلبہ کے سو جانے کے بعد بھی محلہِ سوداگران میں سرکاری لالٹین کی روشنی میں اپنا سبق یاد کیا کرتے جب شفیق اساتذہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے کمرے میں لالٹین کا بندوبست کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں حاضر ہوتے اور نمازِ باجماعت میں کچھ تاخیر ہوتی تو کسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے اسی طرح نمازِ عشاء کے بعد کتب سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے اور مطالعہ کرتے بسا اوقات فجر کی ازانے شروع ہو جاتی استادِ گرامی صدر شریعہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی انتھک محنت دیکھی تو خادم کو ہدایت فرمائی کہ سردار احمد کو نمازِ مغرب سے پہلے کھانا کھلا دیا کرو تاکہ مطالعہ میں حرج نہ ہو آپ رحمت اللہ علیہ اگست انیس سو سنتالیس میں رمضان المبارک کی تاتیلات گزارنے اپنے آبائی گاؤں دیال گھرگ گرداسپور میں تشریف فرما تھے کہ تقسیمِ ہند کا اعلان ہوا اور پورا ملک فسادات کی لپیٹ میں آ گیا چنانچہ آپ نے اہل و آیال سمیت ہجرت فرمائی اور لاہور تشریف لے آئے ملک کے طول و عرض سے علماء و مشائق اور سجادہ نشین حضرات کی طرف سے تدریس اور قیام کی پرزور پیشکش ہوئی مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے استاد المکرم مفتی امجد علی آزمی صاحب اور مفتی امجد مصطفی رضا خان صاحب کے حکم کا منتظر ہوں جس جگہ وہ فرمائیں گے یا غیبی اشارہ ہوگا وہیں قیام کروں گا چونکہ فیصل آباد جیسا سنتی شہر تجارتی مرکز اور ذریعی علاقہ ہونے کے باوجود مذہبی طور پر خوشک و بنجر ہو چکا تھا لہٰذا اس مذہبی کے جمعود کو توڑنے کے لیے مفتی امجد کی جانب سے فیصل آباد میں قیام کا اشارہ ملا یوں آپ فیصل آباد میں جلوہ فرما ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے شوال المکرم تیرہ سو اٹھ سٹھ ہجری با مطابق اگست انیس سو انچاس عیسوی میں ایک مکان کرائے پر لیا اور آرزی طور پر پڑھانا شروع کر دیا پھر مسجد شاہی میں چھت کے بغیر ایک شامیانے کے نیچے فرش پر بیٹھ کر موسم کی شدت اور دوب چھاؤں سے بے پرواہ ہو کر جان کی حفاظت اور صحت کی پرواہ کیے بغیر توقل اللہ کرتے ہوئے طلبہ کو در سے حدیث دینا شروع فرما دیا رفتہ رفتہ آپ کے خلوص و تقویہ اور مسلک سے پختگی کی برکت سے حق کی آواز پھیلنے لگی اور عوام و خاص کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ کے علم و فضل حقانیوت و صداقت مستقل مزاجی تحمل و بردباری اخلاق و انکساری اور مہمان نوازی نے ہر آنے والے کو متاثر کیا چند ماہ بعد بارہ ربیو الاول تیرہ سو انتر ہجری دو جنوری انیس سو پچاس عیسوی کے پر بہار موقع پر بعد نماز اثر آپ نے احباب اہل سنت کے اجتماع میں اس عظیم ملی یونیورسٹی جامعہ مذر اسلام جنگ بازار کا سنگ بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھا اور دعا خیر و برکت فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ جب مسلد تدریس پر جلوہ گرہ ہوتے تو طلبہ عدب و احترام کی تصویر بنیں صف بستہ نصف دائرے کی شکل میں بیٹھتے بلعموم درس حدیث کی ابتدا درج زیل درود پاک یا قصیدہ بردہ شریف سے فرماتے خود بھی بڑے سوز سے پڑھتے اور طلبہ سے بھی پڑھاتے اللہم صلی علی بدر التام اللہم صلی علی نور الزلام اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفی جمیل آنام ایک طالب علم حدیث شریف کی عبارت پڑھتا مطن کی تصیح کرنے کے بعد آپ توضیح کا سلسلہ شروع فرماتے مشکل الفاظ کی تفسیر بیان ہوتی ترجمہ و تفہیم کے بعد اختلافی مسائل میں مطابقت پیدا فرماتے پھر مسائل اخذ کرتے ہوئے اشارہ و کنایہ کی بنیاد پر وضاحت کا بے انتہا دفتر کھل جاتا آپ رحمت اللہ علی کی تدریس کے دوران یوں محسوس ہوتا کہ قرآن و حدیث اور اقوال علماء کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہیں شرح حدیث میں توجہ کا یہ عالم ہوتا کہ چار پانچ گھنٹے مسلسل درس ہوتا لیکن کسی طالب علم کے چہرے پر تھکاوٹ یا اکتاہٹ کا کوئی نشان نظر نہ آتا عدب کی یہ حالت ہوتی کہ اگر دوران درس کسی وقت کسی کا امامہ کھل جاتا تو اختتام تک کھلا ہی رہتا درس سے فارغ ہونے کے بعد اسے صحیح کرتے دوران درس کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی ملاقات نہ فرماتے آپ رحمت اللہ علیہ وسط مطالعہ اور مضبوط حافظہ کے باوجود مطالعہ کے بغیر کبھی نہ پڑھاتے ایک دفعہ آپ کی آنکھوں میں بڑی تکلیف تھی ڈاکٹر نے ہر چند منع کیا کہ آپ آنکھوں پر زور نہ دیں اس بنا پر آپ نے چاہا کہ کچھ دن کے لیے کتب بھی نہیں ترک کر دیں مگر ایسا نہ کر سکے کیونکہ کتابیں سامنے ہوں فرصت بھی ہو اور پھر مطالعہ نہ ہو یہ ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح تازہ روٹی اور تازہ سالن مزہ دیتا ہے اسی طرح تازہ سبق اور تازہ مطالعہ بھی مزے دار ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی بیدار ہوتے اور ضروریات سے فارغ ہو کر ذکر و مناجات میں مصروف ہو جاتے شاہی مسجد میں نماز باجمات تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرتے اور صبح سے دوپہر تک پھر زہر سے اثر تک پڑھاتے رہتے اثر و مغرب کے درمیان خطوط کے جوابات عطا فرماتے پھر مہمانوں سے ملاقات آنے والوں کی پذیر آئی بعد نیشہ نماز اہم معاملات پر غور خدام دین خدام رضا کو دینی مشورے مسجد و مدرسہ کے تعمیری منصوبے یہاں تک کہ چادر شب ہر قصو ناکس پر تن جاتی دن بر کے تھکے ہارے طلبہ مطالعہ کر کر کے سو جاتے مگر آپ کے کام ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے مطالعہ کرنے بیٹھتے تو رات گئے تک مطالعہ جاری رہتا محدث عظم پاکستان کا کھانا سادہ اور قلیل مقدار میں ہوتا گھر میں جو پکتہ کھا لیتے کسی خاص کھانے کی فرمائش کبھی نہ کرتے البتہ سردیوں میں شلجم اور گرمیوں میں قدو شریف رقبت سے کھاتے برے صغیر پاک و ہند کے دور دراز علاقوں میں بیانات کے لیے تشریف لے جانا ہوتا تو یہ نہیں سوچتے کہ وہاں جانا کتنا مشکل ہے بلکل یہی مد نظر رکھتے کہ وہاں جانا کتنا اہم ہے اور نہ یہ کہتے کہ میرے لیے سواری کا بندوبست کر دو یا زادے راہ دے دو بلکہ اپنا اور اپنے ساتھ سفر کرنے والے طالب علم کا کرایا اکثر خود ادا کرتے اور جس جگہ پہنچنے کا وعدہ فرما لیتے وہاں لازمی طور پر پہنچتے وعدہ فرما کر یا ذمہ داری قبول کر کے نہ پہنچنے کی مثال آپ کی پوری زندگی میں نہیں ملتی ایک مرتبہ حضور محدث عاظم رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار گوھر بار لاہور میں حاضر تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور دربار کی طرف مو کر کے سجدہ کیا آپ نے دعا چھوڑ کر اس کو تنبیہ فرمائی کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے مخلوق میں سے کسی کو سجدہ جائز نہیں اگر کوئی شخص مخلوق میں سے کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرے تو کفر ہے اور اگر اسے معبود نہ سمجھے صرف تعزین کے لیے سجدہ کرے پھر بھی ہماری شریعت میں حرام اور ممنوع ہے پھر آپ نے دربار شریف کے منتظمین سے فرمایا کہ اس مضمون کی ایک تختی بنوا کر یہاں لگا دی جائے کہ مزارات کو سجدہ جائز نہیں چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ہدایت پر وہاں جلی حروف میں ایک تختی آویزہ کر دی گئی حضرت محدث عاظم رحمت اللہ علیہ طلبہ کو نہ تو جسمانی سزا دیتے اور نہ ہی جڑکتے چنانچہ حضرت علامہ مولانا ابو دعود محمد صادق فرماتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی طالب علم کو جڑکتے گالی دیتے اور مارتے نہ دیکھا گیا اس کے برعکس زبانی تنبیح کا ایسا انداز اختیار فرماتے جس سے طالب علم خود بخود اصلاح کی جانب مائل ہو جاتا اس خوبصورت انداز اصلاح کو بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مفتی عبدالکویون ہزاروی فرماتے ہیں کہ دور طالب علم کے ایک ساتھی کو اسباق سے فارغ ہو کر بازار میں گومنے پھرنے کی عادت تھی ایک دن اثر کے بعد سیر سپاٹا کر کے لوٹے تو حضور محدث عاظم نے انہیں اپنے قریب بلوایا اور فرمایا کہ بتائیے فلاں بازار کی کتنی گلیاں ہیں یا فلاں گلی میں کل کتنی انٹے ہیں بس آپ رحمت اللہ علیہ کے اس اشارے پر ہمارے اس ساتھی نے اپنی عادت ترک کر دی آپ رحمت اللہ علیہ عموماً مالداروں کی دعوت قبول نہ کرتے البتہ کوئی غریب مسلمان دعوت کی پیش کش کرتا تو جہاں تک ممکن ہوتا قبول فرما لیتے اور اس کے معمولی و سادہ کھانے پر بھی اس کی تعریف فرماتے تاکہ اس کے دل میں کوئی ملال نہ آئے چنانچہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کی دعوت پر آپ اس کے گھر تشریف لے گئے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کا مکان چھپر نمہ اور بدبودار علاقے میں ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی دل جوئی کے لیے نہ صرف کھانا تناول فرمایا بلکہ اپنے کسی عمل سے اس غریب کو یہ حساس نہ ہونے دیا کہ آپ بدبو محسوس کر رہے ہیں حالانکہ عام حالات میں معمولی سی بدبو بھی آپ کے لیے ناغوار ہوتی ایک عقیدت مند نے دعوت کی پیش کش کرتے ہوئے پوچھا کہ حضور کھانے کا انتظام کیسا ہونا چاہیے اور آپ کیا کھانا پسند کریں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا خوشک روٹی پیسی ہوئی مرچیں اور نلکے کا سادہ پانی میرے لیے کافی ہے کسی تکلیف کی ضرورت نہیں محدث عاظم رحمت اللہ علیہ کتنے متقی پرہیزگار اور طلبہ کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے جس میں مدارس اور جامعات کے منتظمین کے لیے درس ہی درس ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے کھانا کھانے کے بعد روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا آپ کی بھینس کو کھلانا چاہا جو ہی آپ کی نظر اس طالب علم پر پڑی تو فرمایا کیا کر رہے ہو عرض کی حضور روٹی کھاتے ہوئے یہ ٹکڑا بچ گیا تھا لہذا بھینس کو کھلا رہا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لنگر کی روٹیوں پر طالبہ کا حق ہے نہ کہ میری بھینس کا اس بچے ہوئے ٹکڑے کو لنگر میں رکھاؤ ٹکڑے جمع ہو کر فروخت ہو جائیں پھر طالبہ کے کام آ سکتے ہیں حضرت محدث اعظم کی ذات ایک ہماگیر شخصیت کی حامل تھی آپ کی درس و تدریس واز و نصیحت اور رشد و ہدایت کی مصروفیات اس قدر زیادہ تھی کہ دیگر کاموں کی جانے متوجہ ہونا آسان نہ تھا مگر اس کے باوجود آپ نے مسلک اور قوموں ملت کے لیے کئی گراہ قدر خدمات سر انجام دی ان میں سے چند ایک یہ ہیں آل انڈیا سنی کانفرنس میں نمائی کردار تحریک پاکستان میں موثر انداز فلاہی کمیٹی برائے مہاجرین انیس سو سنتالیس میں بنیادی کردار تحریک ختم نبوت انیس سو باون تا انیس سو ترپن میں بصیرت افروز اقدامات مدارس اسلامیہ کا قیام مروجہ نصاب کی اصلاح اور تعمیر مساجد و مدارس میں بے مثال جدو جہد آپ رحمت اللہ علیہ سکول کی تعلیم کے دوران ہی سلسلہ آلیہ چشتیہ سابریہ میں حضرت خاجہ شاہ سراج الحق چشتی کرنانوی سے بیعت ہو گئے تھے پیرو مرشد نے وسال سے قبل اپنے مرید کامل کو تمام سلاسل میں خلافت و اجازت تاما اور خصوصی نوازشات سے نوازا آپ رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ آلیہ قادریہ میں حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رزا خان مفتی آزم ہن مولانا محمد مصطفی رزا خان اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی آزمی کے علاوہ دیگر اکابرین کی طرف سے بھی خلافت و اجازت حاصل تھی محدث آزم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے چار صاحبزادے اور چھے صاحبزادیاں عطا فرمائی تھی صاحبزادگان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مولانا محمد فضل رسول حیدر رزوی مولانا فضل آمد رزا رزوی حاجی محمد فضل کریم رزوی اور چوتھے صاحبزادے محمد فضل رحیم کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا محدث آزم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ درس و تدریس اور مسئلہ کے حق کی ترویج و اشاعت تھا آپ کا دن کال اللہ تعالی اور کال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرتا تو رات سراپہ اجزو اظہار عبدیت میں بسر ہوتی اس کے باوجود آپ سے کثیر کرامات کا ظہور ہوا بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا علیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہ ملالیہ اپنی شہرہ اعفاق کتاب فیضان سنت کے باب آداب تعام کے صفحہ چار سو ایک پر فرماتے ہیں کہ حضرت محدث آزم پاکستان جنگ بازار گھنٹا گھر میں منعقد ہونے والی محفل ملاد میں بیان فرما رہے تھے بیان کا موضوع نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا بیان جاری تھا کہ تقریباً آدھ گھنٹا بعد آپ کی توجہ دائیں طرف لگی ہوئی ایک ٹیوب لائٹ کی طرف گئی یہ ٹیوب کسی فنی خرابی کی وجہ سے کبھی جلتی تھی کبھی بجدی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے ٹیوب سے مخاطب ہو کر فرمایا اری ٹیوب تو کبھی جلتی ہے کبھی بجدی ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے تمام جہان روشن ہو گیا اور تو کیوں ناشکری بنتی ہے خبردار اگر تو بجی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے اس ارشاد سے نعرہ رسالت کی گونج پڑ گئی تمام حاضرین نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ ٹیوب لائٹ اختتام جلسہ تک متواتر روشن رہی حضرت محدث عاظم کا روب و دب دبا جنات پر بھی قائم تھا شریر جنات آپ تو آپ آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی گبراتے تھے چنانچہ مولانا ابو سعید مفتی محمد امین بیان کرتے ہیں کہ فیصل آباد گیان ملز کے غیر آباد ہو جانے کے بعد کچھ مہاجرین وہاں آباد ہو گئے ان میں سے ایک صاحب سیدی محدث عاظم پاکستان کے مرید تھے ایک مرتبہ حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے کہ حضور ہمارے گھر کے سین میں پتھر اور اینٹیں آ کر گرتی ہیں ہم بڑے خوف زدہ ہیں ہمارا کچھ کیجئے سیدی محدث عاظم نے مجھے اور مولانا سید زاہد علی شاہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم دونوں میری چھڑی لے جا کر ان کے گھر جاؤ اور اسے سہن میں مار کر کہو کہ ہمیں سردار احمد نے بھیجا ہے اور یہ ان کی چھڑی ہے خبردار آئندہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا چنانچہ ہم دونوں ان صاحب کے گھر گئے اور حسب حکم جنوں کو وہ پیغام پہنچا کر لوٹ آئے کچھ دنوں بعد وہ صاحب حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب کوئی خوف و حراس نہیں رہا اب پتھر نہ برستے ہیں اور نہ ہی اینٹیں گرتی ہیں حضور محدث عاظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کو بیس جمادی الاخر تیرہ سو بیاسی ہجری میں علاج کی گھرس سے کراچی لائیا گیا انہی ایامِ علالت میں آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کمرے کی سمندر کی جانب والے کھڑکی کھول دو اس طرف سے مجھے بریلی شریف کی خوشبو آتی ہے علاج سے آپ کی طبیعت میں بہتری کے آثار نمودار ہوئے جو پچیس رجب المرجب تیرہ سو بیاسی ہجری بروز اتوار تک دیکھے گئے پھر نمازِ اثر کے لئے وضو فرمایا تو طبیعت گرنے لگی ستائیس رجب المرجب کو کمزوری بڑھی اور انتیس تاریخ کو غنودگی کی کیفیت تاریخ ہو گئی دونوں ہاتھ بند گئے اسی دوران نبیرہِ غوثِ آزم پیرزادہ سید عبدالقادر گیلانی سفیرِ عراد تشریف لائے تو آپ نے آنکھیں کھولی پھر دوبارہ وہی کیفیت تاریخ ہو گئی پاس بیٹے علماء خدام سے فرمایا کہ یا سلام و کسرت سے پڑھو اسی عالم میں آپ کے ہر سانس کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو کی آوازیں آ رہی تھی بلاخر یکم شابان تیرہ سو بیاسی ہجری با مطابق انتیس دسمبر انیس سو باسٹی اسوی ہفتہ کی درمیانی رات ایک بج کر چالیس منٹ پر عالم اسلام کی فضاؤں کو اپنی نورانی کرنوں سے منور کرنے والا رشد و ہدایت کا مہر منیر اللہ ہو کی آواز کے ساتھ دنیا کی ظاہری نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجل ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قلب و جگر کو پاش پاش کر دینے والی وسالِ پرملال کی خبر نے پورے ملک میں کوہرام مچا دیا جو جو خبر سنتا غم میں ڈوب جاتا اور اس کی آنکھوں سے سیلِ عشق روان ہو جاتا حُسر اور کفن کا سلسلہ کراچی میں ہوا جس میں اکابر اہل سنت نے شرکت کی حسبِ وسیعت کفنِ مبارک پر رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غوثیتِ معاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نامِ نامی لکھا گیا آپ کا جنازہِ مبارکہ بذریہِ ٹرین کراچی سے فیصل آباد لائیا گیا ہر سٹیشن پر علماء اور محبین کی کثیر تعداد موجود ہوتی جو پھولوں کے ہار لیے پروانہ وار کھڑی نظر آتی جنازہِ مبارکہ فیصل آباد پہنچا تو سٹیشن پر تل دھرنے کو جگانا تھی فضاء نعرہِ تکبیر اور نعرہِ رسالت سے گونج رہی تھی آخر کار جنازہِ مبارکہ کو اٹھایا گیا اور جس وقت جنازہِ مبارکہ کچہری بزار میں داخل ہوا تو اس کے رسالت کے جلووں نے اور ہی رنگ اختیار کر لیا جس کے اثرات نمائیں اور بہت واضح ہو گئے تھے ہوا کچھ یوں کہ تابوت مبارک پر انوار و تجلیات کی بارش ہر آنکھ کو صاف طور پر نظر آنے لگی بچے بوڑے جوان ہر قسم کے لوگ وہاں موجود تھے اور بڑی حیرت سے عالمِ انوار کی اس بارش کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے جب یہ بےمثال جلوس گھنٹا گھر پہنچا تو یکا یک اس نور نے دبیز چادر کی صورت اختیار کر لی آپ رحمت اللہ علیہ کی نمازِ جنازہ تلمیز و خلیفہ محدثِ عاظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو شاہ عبدالقادر احمد آبادی نے پڑھائی جنازے میں اتنے لوگ شریک تھے کہ کبھی فیصل آباد کی تاریخ میں جمع نہ ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کی آخری آرامگاہ جامعہ رزویہ مظہرِ اسلام میں واقع ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا عرصِ مبارک ہر سال انتیس تیس رجب المرجب کو نہایت عقیدت و محبت سے منایا جاتا ہے جس میں ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء و مشایخِ کرام اپنے نورانی اور علمی بیانات سے حاضرین و سامعین کے قلوب کو جلا بخشتے ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوسِ قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر موسیقی